سنگ جنیان کو بیش زڑک پر رومنٹکلی پروپوز کر دیتا ہے دوسری طرح بہت زیادہ روڈنے کے بعد تائے کو بھی ہاری مل جاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ہوتیل جاتے ہیں اور مہیں پری پوری رات گزارتے ہیں جس کے بعد اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں نیکس مارنگ تائے ہاری کو اس کے لئے شوڑنے آتا ہے آج جنیان کا بردے ہوتا ہے اس لئے ہاری کے پیرنس جنیان کے لئے ایک کیک خرید کر آرہی ہوتے ہیں ہاری کر پوری رات گھر پر نہیں ہے یہ اس لئے اس کی مام اس پر بہت زیادہ غصہ ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہاری پوری رات تائے کے ساتھ تو نہیں تھی لیکن ہاری کے ریڈ ہاری کے مام سے کہتا ہے کہ ہاری ایسی لڑکی نہیں ہے وہ کر رات تائے کے ساتھ نہیں ہوگی وہ پکا کر رات جنیان کے گھر پر ہی ہوگی وہ اتنا بولتے ہی ہیں تب ہی انہیں اپنے گھر کے سامنے تائے اور ہاری ایک ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ جاتے ہیں میں ہی ہاری سے پہلی نظر میں پیار کرنے لگا تھا میں نے ہی اسے ریٹنگ کے لیے پروپوس کیا تھا میں بہت زیادہ امیر امیر خاندان کی لڑکیوں سے میرا ہوں لیکن ہاری کے علاوہ مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی اور ہاری کے لیے جو میں نے فیل کیا ہے وہ میں کسی کے لیے فیل نہیں کر پائے یہ سب سننے کے بعد ہاری کے ریٹ تائر سے پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی ہاری کو ایکسپ کر لیگی جس پر تائر کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں اور ہاری پوری گوشش کریں گے کہ وہ ہاری کو ایکسپ کر لیگی اور سن بھی یہاں پر ہوتا ہے جس کے بعد یہ لوگ جنیاں کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہاری کے پیرنٹس کو اب تائر اور ہاری کے لیلیشن سے اب بلکل بھی برابلم نہیں ہے لیکن ہاری کی ریٹ کچھ بات کی رینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہاری تائر کے ساتھ خوش رہی گی تائر ایک ریج بنتا ہے اور ہاری ایک میڈل کلاس لڑکی ہے ایسے میں لوگ ہاری کو تائر سے کمپیر کریں گے اور ہر وقت ہاری کو ہی سفر کرنا پڑے گا ہاری کی فادر اتنی ساری باتیں بولتا ہے تو تائر ان سے کہتا ہے کہ آگی کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیوجر میں جو بھی ہو میں ہاری کے ساتھ ہی رہوں گا اگلے دن میں نوہاری سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یورو نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لئے وہ بہت زیادہ شر بندہ ہے اور وہ تمہیں خود فیس نہیں کر پائے گی اس لئے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں جس کے بعد منوہاری کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اپنا ریسٹرائنٹ کلوز کرنے والا کیونکہ اب میں یوروپ جانے والا ہوں ہاری منوہ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ یورو بھی جا رہی ہوتی ہے جس پر منو کہتا ہے میں نے یورو سے بریک اپ کر دیا ہے یہ سن کر ہاری شاک ہوتی ہے ہاری جب منوہ سے بریک اپ کرنے کا ریزن پوچھتی ہے تو منوہ سے بتاتا ہے کہ میرے اور یورو کی بھی سب کچھ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جہاں پر پیار نہ ہو اس ریلیشن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اب منوہ جا رہا ہے اس لئے ہاری منوہ سے ہاتھ ملاتی ہے اور دونوں ٹرائٹا پائے پائے کر کے وہاں سے چھلی جاتے ہیں جنیاں کے ریلیشن پر کہا تھا کہ وہ ان کے ریلیشن کو ایکسپ کر رہی ہے لیکن یہ سب ان کا صرف جنیاں کے سامنے اتخابا تھا اس لئے وہ جنیاں کے بعد گھر پر جا کر سنگ کو کور کرتے ہیں اس سے کہتا ہے کہ تمہیں جنیاں سے بریک اپ کرنا ہوگا اور اس کے بدلے جو بھی تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دونگا لیکن جنیاں بھی وہیں پر سنگ کے پاس ہوتی ہے اور وہ ان کی باتیں سن لیتی ہے جنیاں کو بہت آدھا برا لگتا ہے وہ سنگ سے معافی مانگتی ہے کیونکہ جنیاں کی بیلے سے سنگ کو اس سیچویجن سے گزرنا پڑ رہا ہے اگلے دن جنیاں ہم نے ریلیشن کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہہ دیتی ہے کہ مجھ آپ کی پروپٹی سے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ نے ہمیشہ رشتوں سے زیادہ پیسو کا عمیت دی ہے اور آپ مجھ سے سنگ کو اس لیے دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی طرح رشت نہیں ہے یہ سب سننے کے بعد جنیاں کے ریلیشن سے کہہتے ہیں کہ تمہیں کیا رکھتا ہے کہ تم میرے سپورٹ یا میرے بھی نہ تم کچھ کر پاؤ گی جنیاں بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور میں آپ کو پروپ کر کے دکھاؤں گی میں آپ کے سپورٹ کے بینا کچھ بھی کر سکتی ہوں اور مجھے آپ کے پیسو کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تائے اور ہالی کو الگ کرنے کے لیے گرانٹ فادر اب بیمار ہونے کا نارٹک کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کو سارے ٹیسٹ کر کے نقلی ریپورٹ بنانے کے لیے بولتے ہیں لیکن گرانٹ فادر کے سناٹک کے بارے میں تائے اور ہالی پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں تائے بھی گرانٹ فادر کو یہ پتہ نہیں لگنے دیتا ہے تائے کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ گرانٹ فادر نارٹک کر رہی ہے تائے اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ خود ہسپیٹال لے جا کر ہالی کو ہسپیٹال بھیج دیتا ہے تائے وہ وہاں پر جائے گی گرانٹ فادر اسے باتیں کریں کہ ان کا خیال رکھی گی تو شاید گرانٹ فادر اسے ماف کر دے اور اسے ایکسیپ بھی کر دیں ہاری جاگر گرانٹ فادر کی بہت زیادہ کیئر کرنے لگتی ہے ہاری کا یہاں کروں نے گرانٹ فادر کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دکھاوے کے لیے گھسہ ہونے کا نارٹک کر رہی ہوتے ہیں اسے طرف جب جنیانگ نے اپنی ڈیٹ سے کوئی بھی ہلپ لینے کے لیے منع کر دیا ہے سنگ کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی خود کی کمپنی کھولے گی جو کہ اس کا بہت پہلے سے سپنا بھی تھا اب جنیانگ کو یہ کمپنی کھولنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی اس لیے ملون لینے کا سوچتی ہے اس لیے سنگ اپنی سیونس کے ساری پیسے جنیانگ کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پیسوں کی کھول سکے اور اس کا سپنا بھی پورا ہو جائے گرینڈ فائدر نے بیمار ہونے کا نارٹک کیا تھا لیکن ان کی ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سرچ میں ان کی ہارٹ کی بلڈ ویسل میں سٹین ہے اور اگر جلس جلد ان کی سرجن نہیں کی گئی تو ان کی اور زیادہ ہے کہ خراب ہو جائے گی اس بیمارے کا ٹریٹمنٹ کوریا میں نہیں ہوتا ہے تاہی ورسن گرینڈ فائدر کی اس ریسیز کے بارے میں جان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کا جلس جلل ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے گرینڈ فائدر کی ٹریٹمنٹ کے لئے تاہی کو بھی ان کے ساتھ یو ایس جانا ہوگا اور مہا پر ان کا کتنا زیادہ رمبر ٹریٹمنٹ چلے گا یہ بھی اسے پتہ نہیں ہوتا ہے اس سیچویشن میں تاہی کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پرانس کی ڈیٹ کے بعد اس کے لئے سب کچھ اس کے گرینڈ فائدر ہی ہیں اس لئے وہ ہاری کو بھی ایس ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہے لیکن ہاری اس کے ساتھ ایس جانے کے لئے منع کر دیتی ہے کیونکہ اگر ہاری تاہی کے ساتھ ایس چلی گئی تو کمڑنے کے لوگ تاہی کے لئے اور زیادہ قرد منٹ بنا لیں گے اور وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ تاہی کے لئے جو اور زیادہ خراب ہو اور گرینڈ فائدر نے بھی ابھی تک ہاری کا ایک ساتھ نہیں کیا ہے اس لئے اس کے ساتھ جانے کے ورزے گرینڈ فائدر کو بھی برا ہی لگے گا ایک دوسری سے دور جانا ہاری اور تائی کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ان دونوں کے لئے اس ٹائم سب سے تازہ ضروری گرینڈ فائدر کی ہیلتھ ہوتی ہے اس سب کے بعد تائی ایو ایس چلے جاتا ہے جس کے بعد ہمیں سیدھا ایک سال بعد کا سین لکھائے جاتا ہے جہاں پر ہاری ابھی بھی گو فوٹ کمپنی میں کام کرتی ہے اور اس کی ان کو بہت زیادہ پروفٹس بھی ہو رہے ہیں لیکن مسٹر گے اور ہی جی اب دوسری ٹیم میں کام کرتے ہیں اور مسیو کی طرح مسٹر گے بھی اپنی ٹیم کے ڈائریکٹر بن چکے ہیں مسٹر گے اپنی ٹیم کو مسیو کی ٹیم سے کمپیار کرتے رہتے ہیں ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور یہ دونوں اب بھی بچوں کی طرح لڑتے ہی رہتے ہیں انہیں اپنے کمپنی کو سکسفل بنانے کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہے اور سنگ ایک اچھے بائی فرنڈ کی طرح اسے سپورٹ کر رہا ہے ایک سال چاہ ہاری تائے سے نہیں ملی ہے کیونکہ تائے مہاں پر اپنے ایک پروچیکٹ میں بھی بہت زیادہ بیزی ہے اور آج کل تو ہاری جب بھی تائے سے ویڈیو کال پر یا فون پر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تائے اسے ٹائے میں بھی نہیں دے پاتا ہے ہر وقت وہ صرف میٹنگ میں ہی ویڈی رہتا ہے نیکس دی صبح ہائے میں ہاری کو اٹھاتا ہے اور ایک نیوز دکھاتا ہے نیوز میں رکھا ہوتا ہے پریسٹریڈنٹ کانگ تائم اور ایک موڈل کی بیچ میں افیار چل رہا ہے یہ نیوز دیکھ کر ہاری بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اس نیوز کے بارے میں وہ تائے سے بات کرنے کیلئے اسے کال لگاتی ہے لیکن وہ ہاری کی کال نہیں اٹھاتا ہے اس کے بعد ہاری تائے کو بہت زیادہ میسیٹس کرتی ہے لیکن وہ میسیٹس بھی نہیں کرتا ہے یہ دیکھ کر ہاری کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے اس سے میں وہ یو ایس جانے کا ڈیسائیڈ کر دیتی ہے وہ یو ایس جانے کے لئے ٹیکسی من بیٹنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس ٹیکسی سے تائے باہر آتا ہے تائے کو دیکھ کر ہاری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آئے تو ہاری کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر ہاری کو سپرائز دینے کے لئے ہی آیا ہے اس کے بعد ہاری تائے کی گلاس لینے لگتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ یوز میں جو افیر بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے آپ کے افیر کی خبریں آ رہی ہیں اور آپ میرا کال بھی تیسیب نہیں کر رہی ہیں یہ سب دیکھ کر میں کتنا زیادہ پریشان ہوں یہ تو صرف مجھے ہی پتا ہے تائے ہاری سے کہتا ہے کہ وہ نیوز فیک ہے اس لئے تمہیں ٹینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تائے ہاری کو ایک بہت زیادہ بیوٹیفل پلیس پر لے کر جاتا ہے اور مہا پر رنگ دکھا کر پروپوس کر دیتا ہے ہاری اس مومنٹ پر کافی زیادہ سپرائز ہوتی ہے اس کے بعد تائے ہاری کو رنگ پناتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں یہی پر کس کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپیسور اور یہ ڈراما یہی پر یہ اینڈ ہو جاتا ہے گائز آپ کو یہ کوئرین ڈراما کیسے لگا آپ ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا ملتا ہے نائس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی